اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نبیل اور آپ دیکھ رہے ہیں مرخور ٹی وی دوستو ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو عجوبوں سے بڑی پڑی ہے اور ہماری اس دنیا میں ایسی کئی چیزیں روزانہ ہوتی ہیں جنہیں سمجھ پانا بہت ہی مشکل ہے آج کی ویڈیو میں بھی ہم آٹھ ایسی پرسرار ویڈیو دکھائیں گے جنہیں آج تک کوئی بھی نہیں سمجھ پایا اس سے پہلے نئے آنے والے ناظرین چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر آٹھ مین اپیئر اون روڈ دوستو غائب ہونی کی کوئی بھی ترقیب ہماری دنیا میں ابھی تک موجود نہیں لیکن اگر ایسی کوئی ترقیب ہوتی تو کیسا ہوتا اس ویڈیو میں آپ دیکھ ہی سکتے ہو ایک روڈ جہاں پر کافی رش ہے وہاں پر ایک انسان اچانک سے کہیں سے نمدار ہو جاتا ہے لیکن یہ ویڈیو شاپ کے باہر لگے سی سی ٹی وی کیمرہ میں ریکارڈ ہو جاتی ہے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ آدمی آیا کہاں سے اچھے سے اگر ویڈیو سلو موشن میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہم کسی ریزلٹ پر نہیں پہنچ پاتے کہ آخر یہ انسان اتنی بیزی روڈ پر کہاں سے غائب ہو کہ یک تم سامنے آ گیا نمبر ساتھ مین ویڈ نو ریفلیکشن دوستو ہم نے فلموں میں دیکھا ہے کہ ومپائر یا جنو بوتوں کا ریفلیکشن آئینے میں نظر نہیں آتا پر یہ کسے کہانیوں میں ہی ہو سکتا ہے قیقت میں نہیں لیکن اگر ایسا ہمیں ریال میں دیکھنے کو ملے تو یقین کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا یہ ویڈیو کسی شاپنگ مال کا ہے یہاں موجود آئینے میں ہر چیز کا نظر آ رہا ہے ایک آدمی جب اس آئینے کے سامنے سے گزرتا ہے تو اس کا ریفلیکشن ہمیں آئینے میں کلیر نظر آتا ہے لیکن اس کے بعد ایک اور آدمی گزرتا ہے جس کا ریفلیکشن میرر میں شو نہیں ہو رہا بار بار دیکھنے کے باوجود بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس آدمی کا کوئی ریفلیکشن نہیں ہے اب ایسا کیوں ہے اس بات کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں نمبر سکس وان سائیڈ موشن دوستو دو ٹیم کے بیچ باسکٹ بال میچ چل رہا تھا لگ بگ یہ میچ بہت ہی نارمل سا چل رہا تھا تب ہی کچھ ایسا ہوتا ہے جس پر غور کرنا بنتا ہے اور وہ تھا دونوں ٹیم کے پلئر کا ایک میٹرکس نمہ موشن بنانا میچ میں ایک پوائنٹ ایسا آیا جب دونوں ٹیم کے پلئر ایک کی سائیڈ پر بالکل ایک کی موشن میں موو کرنے لگے لگ بگ آٹھ لوگ ایک کی موشن میں موو کر رہے تھے اتفاق ہوتا تو دو یا تین پلئر کا موشن میٹرکس بنتا مگر ٹیم کے سارے پلئر کا ایک کی موشن میں باغنا نممکن سی چیز ہوتی ہے اس ویڈیو کو جتنی بار بھی دیکھیں اس کو سمجھ پانا بہت ہی مشکل ہے کہ اتنے پلئر کا سیم موشن میں جاننا کیسے پوسیبل ہے دوستو ریپورٹ یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر کسی بھی چیزوں کو سیکنڈ کے اندر شفٹ کرنا آج بھی سائنس میں ناممکن ہے یہ ویڈیو ایک ائرپورٹ کی ہے جہاں پر کوئی انٹرویو چار رہا ہوتا ہے ذرا اس لڑکی کو دیکھئے جس کے آگے سے کوئی اورپ سنجر اپنا سمان لے کے جا رہی ہے اور جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو وہ لڑکی وہاں نہیں ہوتی جیسا کہ وہ کہیں غائب ہو گئی ہو لیکن کچھ لوگ اسے سیم موشن ایفیکٹ بھی کہتے ہیں یعنی کہ یہ دونوں لڑکیاں کیمرے کی طرف ایک سیم اینگل بناتی ہوئی چلی جس سے پچھلی لڑکی غائب نظر آئی لیکن پھر بھی کسی کے پاس اس کا صحیح جواب نہیں کہ آخر اتنا اتفاق کیسے ہو گیا نمبر فور ڈاغ اپیئر زون روڈ امریکہ میں کار ریسنگ کا ایک کمپٹیشن ارگنائز کروایا گیا کسی بھی کار ریسنگ کی طرح اس کا بھی سٹارٹ ہوا لوگ ویڈیوز بنا رہے تھے اور کافی انجوائے بھی کر رہے تھے لیکن ایک یوزر کی رکارڈڈ ویڈیو انٹرنیٹ پر تو جیسے جوبہ سی بن گئی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جس رستے سے ایک فاسٹ کار غزری وہاں پر ایک کتہ بھی نکل آیا کسی کو نہیں پتا کہ یہ کتہ وہاں پر کیسے آ گیا اگر کتہ روڈ پر پہلے مجود ہوتا تو وہ کار کی ٹکر سے زخمی یا مر جاتا مگر ایسا نہیں ہوا کار کے غزر جانے کے بعد ہی وہ سامنے آیا جیسے کہ وہ کسی اور جگہ سے یک دم غائب ہو کے سامنے آ گیا نمبر تھری سٹرینج وومن اون سی سی ٹی وی دوستو یہ ویڈیو رشیا کے ایک ہوتل کی سی سی ٹی وی کیمرہ کی ہے جس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک خاتون لفٹ یوز کرنے لگی ہے لیکن آگے جو ہوتا ہے اس کا یقین کرنا مشکل ہے لفٹ کے اندر اس عورت کی طبیعت خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور لفٹ سے نکلتے ہی حال میں وہیں عورت زمین پر گر جاتی ہے لیکن گرنے پر اس عورت کو کوئی چیز پیچھے سے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے یہ ویڈیو ٹیمپر یعنی فیک بھی نہیں اور یہ ویڈیو بہت ہی وائرل ہوئی تھی کیونکہ اس چیز کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں تھا نمبر ٹو سٹی انسکائید دوستو دوزار پندرہ میں چائنی ویڈیا پر ایک بہت ہی پرسرار ویڈیو وائرل ہوئی جس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک پورا کا پورا شہر بادلوں میں اڑا ہے ویڈیو ٹیمپر ٹیسٹ کے بعد بھی یہ ملوم ہوا کہ یہ ویڈیو فیک نہیں بلکہ ریال ہے لیکن حقیقت میں ایسا ہونا ایمپوسیبل ہے کہ ایک پورا سٹی بادلوں کے اوپر مجود ہو یہ ایک بہت ہی پرسرار واقعہ تھا کہ کیسے ایک پورا شہر ہوا میں اڑ سکتا ہے لیکن سائنس کہتی ہے کہ یہ ریفلیکشن کا ایک دھوکہ ہے جس سے نیچے موجود شہر کاکس بادلوں کے اوپر بارش کے کتروں میں نظر آ رہا ہے یعنی جیسے ہم دوب میں دور روڈ پر دیکھیں تو ہمیں روڈ پر پانی نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ ریفلیکشن کا دھوکہ ہوتا ہے اسی طرح شاید جیسی ٹی وی بارش کے ڈراف میں ریفلیکٹ ہو رہی ہے لیکن اصل حقیقت کیا ہے یہ آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی نمبر ون ہیلیکپٹر بلیڈز دوستو آپ کو ملوم ہی ہوگا کہ ہلیکپٹر کو ہوا میں اڑانے کے لیے اس کے بلیڈز کا گھومنا بہت ہی ضروری ہے اور اگر کسی ہلیکپٹر کے بلیڈ نہیں گھوم رہے تو ایسا پوسیبل نہیں کہ وہ اڑ پائے لیکن اس ویڈیو کو دیکھئے جس میں موجود ہلیکپٹر کے ونگز اکی جگہ کانسٹنٹ نظر آ رہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ جیسے وہ گھوم ہی نہیں رہے اور اس کے باوجود بھی ہیلیکپٹر ایزی لی ہوا میں اڑا ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس ویڈیو میں کیمرہ انگل کا فوکل پوائنٹ اور ہیلیکپٹر کے ونگز کی سپیڈ تیز ہونے کی وجہ سے میچ کر گئی ہے جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ اس ہیلیکپٹر کے ونگز موو نہیں کر رہے اسی ایفیکٹ کی وجہ سے گھر میں موجود فین کے ونگز کیمرے میں ہمیں رکے یا الٹے گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں دوستو یہ تو تھی دنیا بر سے آٹھ ایسی ویڈیوز جن کو آج تک کوئی بھی نہیں سمجھ پایا ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹس کر کے ہمیں لازمی بتائیے گا ویڈیو کا لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا ملتے ہیں ایک نائی ویڈیو کے ساتھ تب تک فی امان اللہ